السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان رجیم کی عویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ یہ نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے عیسیٰ السلام کے بارے میں یہ عیسیٰ السلام جو ہیں اللہ کے رسول اور نبی قرآن مجید ان کا ذکر ہے یہ ایک ایسی پرسنالیٹی ہے جس کا ایک اور انفرمیشن کرسچنز لوگوں نے بھی اس کا ایک پرچار کر رکھا ہے پروپینڈے کر رکھا ہے یا ان کے کتاب کے حساب سے یا بائبل کے حساب سے عیسیٰ السلام کا پروپگیشن ہوا ہوا ہے تو معاشرہ جو ہے جو انٹرنیشنل دنیا ہے یعنی پوری دنیا کی میں بات کروں گا یہ واحد پرسنالیٹی ہے جو کہ کرسچنز بھی بلیف کرتے ہیں کسی فارم میں اور مسلمان مسلمز ایز وہ بھی بلیف کرتے ہیں عیسیٰ السلام کے بارے میں تو عیسیٰ السلام کی سمجھئے اس وقت آپ کے معاشرے میں آپ کے معاشرے میں جو ایک پروپیل کر رہا ہے وہ مکشر ہے ان کی پرسنالیٹی کے بارے میں جو ایک پروپگیشن ہوئی ہوئی ہے وہ ایک مکشر ہے یعنی مسلم پوائنٹ آف یو بھی اویلیبل ہے مارکٹ میں اور ایک کرسچن پوائنٹ آف یو ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ان کی پرسنالیٹی کے بارے میں ہیں جو آپس میں مل گئی ہیں تو عام طور پر یہ ایڈنٹیفائی نہیں کر پاتا آدمی کہ یہ مسلم کانسیٹ ہے یہ کرسچن کانسیٹ ہے موٹا موٹا تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ کرسچنز کا اور مسلم پہے کا پیرنٹ بلیف کیا ہے موٹا موٹا تو ہر آدمی جانتا ہے لیکن جہاں ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عیسی سلام کی جو پرسنالیٹی قرآن میں منشن ہے اور بائیبل کے جو منشن ہے اس میں ذرا سا فرق ہے اس فرق کو میں یہاں پر کمپیرٹیف کروں گا یعنی میں قرآنی آیات سے بیان کروں گا عیسی سلام کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ بائیبل سے بھی میں کچھ ریفرنسز کوٹ کروں گا کہ ان کے بارے میں کیا سمجھے جارہا ہے زیادہ تر قرآن ہوگا لیکن کچھ چند آیتیں بائیبل کی بھی ہوں گی تاکہ آپ لوگوں کو اس کا ایک کمپیرٹیف بھی مل جائے اور جو ہمارے عیسائی حضرات ہیں جو عیسی سن بھی رہے لیکچر جو مہارشے میں جو انٹرنیٹ پہ ہیں جو بھی ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ غور سے سنیں ایک ویو پوائنٹ ہے مسلمانز کا مسلمز کا کیا وہ اس پوائنٹ ویو پر کیا ان کا اپینین بنتا ہے جو کمپیرٹیف جب ہوگا تو بائیبل کیا کہہ رہی ہے عیسی سلام کے بارے میں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے تو بائیبل کا تو وہ اپینینٹلی جانتے ہیں یا وہ لوگ نہیں بھی جانتے ہیں تو ان کے پریچرز پریچ کرتے آ رہے ہیں تو وہ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو مولانا صاحب یا مولوی صاحب جو پریچ کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں ہم نے آج یہ دیکھنا ہے کہ ایکزیکلی ٹیکسٹ بکس میں یعنی قرآن مجید میں اور بائیبل میں کیا لکھا ہے ان کے بارے میں اچھا اب ایسے تو عیسی سلام کے بارے میں بہت سی باتیں قرآن میں لکھی رہی ہیں اور بائیبل میں بہت سی باتیں لکھی رہے ہیں لیکن میں جو عصفت آج ٹچ کروں گا وہ پیدائش ہے بہت ہی شورٹ فارم میں میں ٹچ کروں گا اور پھر جو میسیج ہے عیسی سلام کا جو پیغام تھا وہ ٹچ وہ ڈسکس کریں گے اور پھر فائنلی ان کی ڈیپ ان کی وفات ہوئی نہیں ہوئی کیا کونسپٹ ہے مارشے میں یا پھر وہ واپس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے پھر ایک اور آخر میں جو ہوگا تھوڑی سی میں چند بیسک آیات قرآن میں جو عیسائیوں سے ریلیٹڈ ہے وہ میں آیتیں بیان کروں گا بیسک ایسے کرسیانٹی میں بہت سارے سوال آف فارس ہیں جو بیسک فانڈیشن کا جو ڈیفرنس ہے کرسیان ورل کا اور مسلم ورل کا قرآن نے دو تین آیتوں میں ان کی وہ بیسک بتائیمی باتیں ہیں اچھا اب سب سے پہلے آپ پیج نمبر ون پہ کھول لیں اس میں وہ صفاتی نام عیسی السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو دیئے ہیں یہ صرف ریفرنسز میں بڑھوں گا اس کا پڑھنے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عیسی السلام کو کیا مقام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات میں ان کا سٹیٹس کیا ہے ان کا مقام کیا ہے تو دیکھئے قرآن مجید میں صورت آل عمران تین صورت ہے اس کی 45 45 آیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عیسی السلام کو کلمہ کا میننگ عیسی السلام جو ہیں ایک کلمہ ہے یعنی word of Allah کلمہ اللہ کے پاس سے یہ عیسی السلام کا ایک special status ہے کہ عیسی السلام جو ہیں word of God کلمہ اللہ کی طرف سے یہ ان کو honor دی اللہ تعالیٰ نے میں جو آیتیں بتاتے جا رہا ہوں verses یہ صورت نمبر یہ آپ قرآن میں دیں میں چیک کر سکتے ہیں میں نے صرف اس کا main point بتانا ہے ان references میں پہلے تو میں بتانا یہ بھی چاہوں گا کہ عیسی السلام کا قرآن مجید میں پچیز دفعہ نام آیا ہے 25 times عیسی السلام کا نام قرآن مجید میں 25 times ہے دوسرا یہ word تھا وہ کلمہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا کلمہ کا کلمہ from him دوسرا سورہ نصف 4 اس کی 171 آیت ایک سے قطر عیسی السلام کو اللہ نے کہا روح روح اللہ کی یعنی عیسی السلام کا مقام یہ تو word of God spirit of God روح ہمارے پاس سے اللہ کی روح بھی ہیں یہ ان کا status ہے پھر سورہ مریم میں 19 اور اس کی 12 آیت 21 مریم 19 21 آیت عیسی السلام کو آیت اللہ کی آیت بھی ہیں یہ سب اللہ کی آیت ہیں اللہ کی کلمہ ہے اللہ کا کلمہ عیسی السلام اللہ کی روح ہیں اللہ کی آیت ہیں پھر سورہ 19 اس کی 21 آیت میں رحمہ رحمت تمام انسانیت کے لئے رحمت بنایا اللہ تعالیٰ آیت رحمت رحمت انسانیت کے لئے کس کو بنایا عیسی السلام کو یہ سورہ مریم 19 آل عمران میں 49 میں اللہ نے فرمایا رسول اللہ کا رسول ہیں وہ اللہ کے بھیجے رسول سورہ مریم 19 30 نبی اللہ کے پروفٹ نبی اور سورہ مریم 19 کی 30 میں عبد نوکر سرونٹ یا ہماری نوکر سے زیادہ وہ اردو میں کہتے ہیں بندہ زیادہ نوکر ویسے سمجھ سمجھ بھی ہیں اللہ کے بندے بھی ہیں یہ جو میں نے آپ کے سامنے پیان کیا ہے یہ مسلم کا بلیف ہے کوئی مسلم نہیں اگر یہ ان ایسی سلام آیت اللہ کون ہے عیسی سلام آیت اللہ معاشرے میں مہرب وجہ کوئی معنی کچھ بنا دے کہ کون ہے آیت اللہ وہ نہیں یہ اللہ کی آیت اللہ کون ہے عیسی سلام آیت اللہ کا انگلیش میں سائنز آف گارڈ کالیمہ ورڈ آف اللہ روح سپریٹ آف گارڈ رحمہ مرسی فور مینکائن رحمت رسول میسنجر اللہ کا میسنجر نبی پروفٹ نبی اللہ اور سرونٹ آگ یہ میرا چیلنج ہے کہ کوئی بھی عیسائی جس سے میری زندگی میں آج تک بات ہوئی ہے جس نے یہ سن کے ایک کو بھی ریجٹ کیا ہو ایک کو بھی جتنے میں نے کیا ہے ایک کو بھی سلام ورڈ آف گوڑ ہیں ہم بھی کرتے ہوں مرسی مینکائنڈ کی تو میں نے ان سے کہا یہ سٹیٹس ہے یہ مجھے آپ اپنی بیبل میں دکھائیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تین ہزار ورژن ہیں مختلف مختلف اور کسی میں بھی یہ جو میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات ہیں یہ ان کی بیبل میں نہیں لکھا یہ جو سٹیٹس ہے یہ جو سٹیٹس ہے یہ ان کی بیبل میں نہیں ہے جو میں نے پڑھا آپ کے سامنے یہ صرف قرآن میں جائے اور ہر عیسائی تقریباً بلیف کرتا ہے سارے عیسائی بلیف کر رہے ہیں لیکن اپنی بیبل میں کہہ رہا ہوں آپ کو یہ قوشن آنسل میں بتانا چاہیے کبھی بھارت بھی لوگ سن رہے ہیں بتا دیں نہیں فلانی بیبل میں لکھا ہے کہ عیسی سلام کو ورڈ آف گوڈ کا آپ سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے یہ سارے عیسائی بلیف کرتے ہیں لیکن ان کی بیبل میں نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآنی آیات میں کیا آیا سب سے پہلے پیدائش کو دیکھیں آل امران تین اس کی فورٹی فائیو آیت ہے بیتالیس آیت ہے اذ قالت الملائکت یا مریم ان اللہ یبشکی بکلمت من اسم المسیح عیس ابن مریم و جیہا فی دنیا والآخر و من المقربین جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھ کو اپنے پاس سے کلمے کے ساتھ بشارت دیتا ہے اس کا نام المسیح عیس ابن مریم ہوگا اس دنیا میں اور آخرت میں وجی نمائع ہوگا اور قرب رکھنے والوں میں سوگا یہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی حضرت مریم کو کیا کہا کہ فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو کہا اللہ بشارت دے رہا ہے خوش خبر دے رہا ہے کہ آپ کو ایک کلمے کی بشارت اللہ کے پاس کلمہ اور اس کلمے کا پورا نام کیا ہے المسیح عیسی ابن مریم پورا نام یہ کون کہہ رہا ہے فرشتے کہہ رہے ہیں کس سے کہہ رہے ہیں حضرت مریم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ کلمے کی بشارت ہے اور خوش خبری ہے اور اس کلمے کا نام پرسنیلیٹی اس کا نام ہے المسیح مسوا عیسی ابن مریم سمیت پورا نام اور نو ونڈر پورے قرآن مجید میں کسی بھی پیغمبر میں کسی کی ماں سے منسلک نہیں سوائی سلام تو نام میں ہی جیسے قرآن میں بشارت دی گئی یائی علیہ السلام کی قرآن میں ہے کہ زکری علیہ السلام کو اللہ نے بشارت دی یائی علیہ السلام کی مگر یہاں تو باقاعدہ پورا نام بتایا المسیح عیسی ابن مریم یہ فرشتوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے کلمہ ہے ووڈ آف اللہ عیسی السلام کے بارے میں تو یہ تو ہم یہاں سے پہ جل گئے کہ عیسی السلام کو قرآن مجید میں دیکھیں المسیح خالی بھی کہا گیا صرف مسیح پھر عیسی بھی کہا گیا صرف کرائیسٹ ساری عیسی عیسی مین جیزس عربی انگلیش میں اور المسی میس کرائیسٹ صرف کرائیسٹ بھی کہا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں عیسی بھی کہا اور عیسی ابن مریم بھی کہا قرآن مجید میں ان کو کس نام سے پھوکا گیا المسیح عیسی بھی الگ اور ابن مریم بھی تینوں طریقے سے اللہ نے پھوکارا لیکن اللہ نے ان کو پورا نام دیا تھا المسیح عیسی ابن مریم اس آیت سے ہمیں پجھل گیا کہ بشارت حضرت مریم کو دی گئی تو اب جون جس سورہ چپٹر جون ہے بائیویل میں نیو گوسپلز میں اس میں یہ لکھا واہ جگہ جون فرسٹ کی فرسٹ کے بگنی میں شروع میں ایک شروع میں کیا تھا ایک ورڈ تھا کلمہ یہاں تو بائیویل میں یہ ورڈ مل جائے گی آپ کو تو میں یہ بتانے چاہ رہا ہوں کہ وہاں یہ نہیں لکھا that word is jesus یہ خود بولے گا وہ مولم ان کا جو پادری یہ پریش جو بھی ہے وہ کہے گا that word is jesus this is you are putting the word in the bible the bible doesn't say that بائیویل نے یہ نہیں کہ that word is jesus یہ آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں تو واضح طور پہ کہا اللہ نے کہ ہم جو بشارت دے رہے ہیں مریم کو ورڈ کی دے رہے ہیں اور ورڈ جو کلمہ ہوگا اس کا نام المسیع عیسی ابن مریم ہے یہ قرآن میں لکھا ہے باقیدہ اس word کو کہا لیکن بائیویل میں یہ لکھا شروع میں کلمہ تھا اور وہ کلمہ اللہ کے ساتھ تھا اور وہ کلمہ ہی اللہ ہے یہ نہیں کہ وہ کلمہ عیسی ہے یہ لکھا ہے یہ بائیویل کی میں نے کوٹیشن اس لیے کوٹ کر دی کہ یہ معاشر میں آپ جب کہیں گے جو میں نے بولڈ کہا تا word نہیں کہا تو اس کو لیں گے کہ یہ word میں جیزس نہیں کہا اب آگے آئیے جب یہ مریم کو بشارت دی گئی تو انہوں نے کیا کہا سورہ علی عمران تین اس کی فرڈی سیون قالت ربی انہ یکون لی ولد ولم یمسس نی بشر قالت قدلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضا عمران فینما یقول لہو کن فیقون اس نے کہا میرے رب یہ کہ وہ کیسے میرے لئے بیٹا بنے گا اور مجھے تو بشر نے ہرگز نہیں چھوا کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے جب وہ عمر پورا ہو جاتا ہے پس بے شک وہ اس کے لئے کہتا ہو جا بس وہ ہو جاتی ہے اب یہاں پر مریم کہہ رہی ہے کہ میریا کیسے لڑکا ہو سکتا مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں ہے یہ ان کی سینکٹیٹی اور ان کے کریکٹر کو یہاں پر ایڈنٹیفائی کے جا رہا ہے کہ چھوہ ہی نہیں ظاہری بات ہے جب شادی جاتی جب چھوتا آدمی ایسے تو نہیں چھو ستا مجھے کسی بشر نے چھوہ ہی نہیں تو اللہ نے یہ نہیں کہ دیکھیں وہاں لکھا ہے کہ مجھے کسی بشر نے کہ اسی طرح یعنی اسی طرح کہا 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 اسی طرح یعنی چھوے بغیر اسی طرح فیصلہ کر لیتا وہ کہتا ہو جا وہ ہو جاتی ہے یعنی بی ان ایٹ اس جیسے بائیبل میں پہلے بک جنیسز میں لکھا ہے کہ پہلے وہ لائٹ تھی روشنی تھی اور سب اس نے کہا بی اور روشنی آگئے بی ان ایٹ اس یہ بائیبل میں ہو جا ہو گئی بس ہو جا تو قرآن مجید میں یہاں پہلے چلا کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کسی بشن نہیں چھوا تو فرشتوں نے جواب دیا اسی طرح کہ بغیر چھوئے اللہ فیصلہ کر لیتا ایک حکم کا امر کا تو وہ کہتا ہو جا وہ ہو جاتی ہے جیسے میں نے پیدائش ون کی تھری ہے اور خدا نے کہا روشری ہو جا اور روشری ہو گئی یہ بائیبل کا قوٹیشن ہے یعنی کسی چیز کو کرنے کی اللہ کو کمانڈ کرنا ہوتا ہو جا ہو جاتی ہے تو یہ بائیبل میں بھی لکھا اس سے یہ اس لئے میں نے کمپیر کیا کیونکہ یہ بائیبل میں پہلی چیپٹر میں جن اس پیدائش نے لکھا ہے اور تری ورس میں کہ اس سے کہ روشری ہو جا ہو گئی تو اس سلام بھی ہو جا ہو گئے تو یہ کریشن کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح ہماری قرآن مجید میں دیٹیل میں تو الگ ہے آیتوں میں مگر سب میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تھوڑا سا ٹیچ کریں گے ڈیٹیل میں اس سلام کی جو پیدائش ہے وہ ہو جانے سے ہے کہ اللہ نے تخلیق کیا تخلیق کیا اچھا اب آپ نیکس پیٹس پہ آئیں گے تو یہاں صرف مجھے آپ کو یہ بتانا ہے بائیبل میں ایک گاسپل اقارڈنگ مارک میتھیو لوک اور جان تو گاسپل اقارڈنگ میتھیو اور گاسپل اقارڈنگ لوک کے اندر ایک جنیالوجی بتائیے جیسس کرائیس کی جنیالوجی آپ مقصد یہ سمجھیں کہ وہ ہماری ہماری ہوتی نسل شجرہ 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 تو عیسیس نام کا شجرہ بتایا جا رہا ہے جو ہمیں ہمیں ابھی سے بتایا کہ ان کا نام کیا ہوگا عیسی اپنے مریم لیکن انہوں نے ان کے فادر کیے کہ یہ اس نسل نسل سے ہیں عیسی اسلام اور آپ دیکھیں یہ دیکھیں آپ نیچے کہ لوک کے اندر 23 سے 31 میں ایک سے لے کے 41 نام ہے یعنی یہ باپ دادہ بتائیں جو ہوئے وہ الی اور پھر مطات پھر لاوی اس طرح پیچھے پڑھتے چلے جائیں تو انہوں نے کتنے بتایا ان کے باپ دادہ 41 41 اور میتھیو نے 1 chapter ہے اس کا میتھیو 6 سے 16 میں 26 بتائے 26 26 وہ نام کون سا ہے یوسف وہاں 41 یوسف ہے اور 26 ہے یہ ان کے بابدہ بتا رہے ہیں یوسف کے باپ یہ یعنی یہ کہہ رہے ہیں ایلی ہے وہ کہہ رہے ہیں یعقوب ہیں یوسف کے باپ یعقوب کہہ رہے ہیں میتھیو اور یوسف کے باپ وہاں پر کہہ رہے ہیں ایلی اور وہ اکتالیس نام دینا یہ 26 اور ایک بھی نام کومن نہیں ہے یعنی ایسے باپ سلام کے والد کے اکتالیس نام ادھر ہیں اور 26 نام ہیں کوئی بھی کومن نہیں ہے سوائی یوسف کے اور کوشش وہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کے باپ کریئٹ کر رہے ہیں 83 ٹائمز بائیبل میں آیا ہے سن آف مین مرد کا بیٹا آدمی کا بیٹا آدمی کا بیٹا مین کا بیٹا مرد تھرٹین ٹائمز آیا ہے سن آف گاڈ یعنی عیسی سلام کو بیٹا خدا کا تیرہ دفعہ لکھا بائیبل میں لیکن جو چیز نوٹ کرنے والی ہے 23 ٹائمز قرآن میں لکھا ہے سن آف مریم بیٹے مریم کے اور بائیبل میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا انہیں مریم کے بیٹا ایک دفعہ بھی مریم کا بیٹا نہیں کہا جس طرح پکارتے نا ابن مریم جس اللہ کہا المسیح عیس ابن مریم ابن مریم ابن مریم قرآن مجید میں 23 ٹائمز آیا ان کا ذکر مریم کے بیٹے مریم کے بیٹے مریم کے بیٹے 23 ٹائمز اور کوئی کرسچن برد کی ہم نے لسٹس کر لیا ڈیٹیل میں نہیں گیا میں نے پہلی کہا تھا اب ہم دیکھیں کہ ان کو اللہ نے کیا کتاب دیا ان کو سورہ علی عمران تیسری سورت ہے اس کی 47 اور 46 فرشتہ ہی کہہ رہا ہے کنٹینیوٹی میں وَيُعَلِمُوا الْكِتَابَ وَالْحِکْمَتَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْإِنجِيل اور یعنی وہ اللہ اس عیسیٰ کو کتاب یعنی اس کے معنی لکھائی لکھائی کا اور حکمت یعنی دنائی کا اور تورات کا یعنی قانون کا اور انجیل یعنی خوشخربی کا علم دے گا دیکھیں لکھائے وَيُعَلِمُوا کتاب عیسیٰ اسلام کو فرشتے کہہ رہے ہیں وہ جو بشارت دی گئی تھی فرشتے کیسے بشارت دی جاری نا وہ کہہ رہے ہیں وہ علم دیں گے اللہ تعالی علم دے گا عیسیٰ اسلام کو کتاب کا دیکھیں کتاب لکھا وَيُعَلِمُوا الْكِتَاب وَالْحِکْمَت اور حِکمت کا وَالْتَوْرَات اور تَوْرَات کا اور انجیل وَالْنَجیل اور انجیل کا یہ کتی چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو چار اور پوری دنیا کے کرسٹین اپنی بیویل پڑھ کے گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو گاسپل اکارڈنگ ٹو جان مارک میتھو لوک ان کے حساب سے عیسیٰ سلام نے گاسپل بتائی بس انجیل مارک میں لکھا ہے میتھو میں لکھا ہے لوک میں لکھا ہے سب نے لکھا ہے کہ عیسیٰ اسلام کیا بتائیت ہے گاسپل ایوینگیل انجیل چاروں گاسپل رائٹرز یہ لکھ رہے ہیں کہ عیسیٰ اسلام جو تھے وہ گاسپل پریچ کرتے تھے انجیل پریچ کرتے تھے لیکن قرآن میں کیا لکھا ہے وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ اس کو علم دی جائے کتاب کا وَالْحِکْمَتَ وَالْحِکْمَت وَالْتَوْرَات وَالْإِنجیل تو میں نے عیسائیوں سے پوچھا جو میں جن سے ڈسکس کرتا رہا ہوں میں نے آپ کون سے پریفر کریں گے عیسیٰ اسلام وہ کتاب کی بھی نالجھ تھی وِجْرَم بھی نالجھ تھی تورا اللہ کی نالجھ تھی اینڈ دی گاسپل دی گوڈ نیوز چاروں کی نالجھ تھی تو کہنا ایل پریفر دیس یہ میں عیسائیوں سے بات کر کے بات کر رہا ہوں میں ایسی بہن نہیں بات کر رہا ہوا میں ان کی کتاب میں صرف گوڈ پر لکھا ہوا ہے صرف انجیر بتا رہے تھے عیسیٰ اسلام اور وہ انجیر کو لے کے پوری دنیا پتہ نہیں کہاں بتانا جا رہے اور اس کا اتنا پرچار کیا اتنا پرچار کیا اتنا پرچار کیا آپ ہمارے مارشے میں بھی میں نے کہا کنفیوجن کہ ہم بھی یہی بتا رہے کہ عیسیٰ اسلام انجیل لائے تھے کیوں یہ لکھا نظر نہیں آ رہا کہ کتاب اور حکمت اور تعورات اور انجیل یہ قرآن کی آیت نہیں معلوم کیا لوگوں کو تو یہ جو ہے نا یہ پہلے تو میں نے اس لیے بتا دیا کہ خوشکبری انجیل تو چار چیزیں عیسیٰ اسلام کو ملی تو آپ کو میں نے کہا تھا ایک تو برت ہوئی ابھی آیا میسیج کیا ان کو دیا گیا کیا انہوں نے داری بات تو انہوں نے کتاب کا علم دیا جائے تو کتاب بتائی آگے لکھا ہے آیت میں فورٹی سکس میں وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَحْدِ وَقَحْلَنْ وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ لوگوں سے گہوارے میں اور ادھیر عمر میں کلام بات کرے گا اور وہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہوگا یعنی کیا ان کو جو ملے گا ان کو کتاب ملی ان کو حکمت ملی اور تورات ملی اور انجیل ملی تو لوگوں سے وہ یہ علم ہے جو نالج دیرہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ گہوارے میں اور بڑھو کے دونوں میں بات کرے گا وہ کلام جو کرے گا لوگوں سے وہ چھوٹی عمر میں بھی گہوارے میں بھی اور بڑھو کے عمر بھی بات کرے گا کیا بات کرے گا جو اس کو نالج ملی ہے کتاب کی اور حکمت کی اور قانون تورات کی اور انجیل خوشخبری کی چاروں کی بات کرے گا وہ صرف انجیل نہیں بات کر رہا وہ ہاں جو عیسائی مان رہے ہیں وہ مانتے رہے ہیں گاؤسپل آکارڈنٹو مارک انجیل بتا رہے تھے جو ان کی بائیویل میں لکھا ہوا ہے قرآن میں یہ لکھی ہیں باتیں اب انہوں نے کیا کیا دیا وہ ہم دیکھیں گے کیا کیا انہوں نے بیان کیا یا ان کو کیا کیا ملا سورہ مریم 19 اس کی 30 ورس قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ عَتَانِي الْكِتَابُ وَجَعْلَنِي نَبِيَّ اب یہ عیسیٰ سلام کا کوٹ ہے عیسیٰ سلام نے یعنی اس نے کہا بے شک میں اللہ کا نوکر ہوں یا بندہ ہوں مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنائے گیا یہ قرآن مجید میں جہاں یہ آیت ہے اس کا کانٹیکس یہ ہے مریم حضرت مریم جب وہ لے کے آئی تھی عیسیٰ سلام کو چھوٹی ہونا یعنی گہوارے میں بات کی انہوں نے تو انہوں نے کیا پہلا جملہ کہا انہوں نے قرآن کے اندرے آپ جب پڑھیں گے تو پہلا جنہیں قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ کہ کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں یا نوکر ہوں آتانی الْكِتَابُ مجھے دی گئی انجیل مجھے دی گئی کتاب جو وہاں چارچی میں سب سے پہلے تھی جو اللہ فرشتے بشارت میں کہا تھا وہ تو فرشتے دے رہے ہیں کہ اللہ انہیں علم دے گا کتاب کا اسلام آتے ہیں تو پہلا سٹیٹ پرن جب کہتے ہیں قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الْكِتَابُ مجھے دی گئی کتاب جو اس چار علم کا پہلی چیز کی بات کی انہوں نے انجیل کی بات دی گی کتاب مجھے کتاب دی گئی ہے آتانی الْكِتَابُ وَجْعَ اللَّهِ النَّبِي اور مجھے نبی بنایا گیا تو یہ عیسی اسلام کا اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو سب سے پہلا جو سٹیٹ عیسی اسلام آن کے کہتے ہیں دنیا سے خطاب کرتے ہیں جو میں نے کہا تھا میسیج انہوں نے کیا دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے کتاب دی گئی جو چار چیزیں بتائی تھی فرشتے نے اس نے پہلی چیز کا ذکر گیا پہلے انہوں نے مجھے دی گئی کتاب اور کہاں مجھے نبی بنائے گیا یہ انہوں نے گہوارے میں بات کی ادھرڑو مرمین نے گہوارے میں سب سے شروع میں آگے دیکھیں کیا کہا یہ کنٹینیوٹی میں سورہ مریم نائنٹین اس کی تھرٹی ون اور تھرٹی ٹو آئے دی وَجْعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُو وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاہِ وَالزَّكَاہِ مَا دُمْتُ حَيَّا وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْ لِي جَبَّارًا شَقِيَّا اور جہاں کہیں میں ہوں وہ عیسیٰ سلام کہنا ہے جہاں کہیں میں ہوں مجھے برکت والا بنایا گیا اور مجھے صلاة نماز کے ساتھ اور زکاہ زکاہ جواز کے ساتھ وسیعت کی گئی جب تک میں زندہ ہوں اور میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کروں اور مجھے ہرگز جبر و سختی کرنے والا نہیں بنایا گیا یہ عیسیٰ سلام نے آنکے کیا کہا کہ جہاں کہیں بھی میں ہوں مجھے برکت والا بنایا گیا اور مجھے صلاة اور زکاہ کا وسیعت کی گئی ہے صلاة جو ہے وہ کیا ہے نماز جیسے نماز ہم پڑھ رہے ہیں ویسے عیسیٰ سلام نے پڑھی کیا عیسیٰ پڑھتے ہیں نماز عیسیٰ ہی تو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کا وہ صلاة جو عیسیٰ سلام بتا رہا ہے کہ مجھے وسیعت کی گئی صلاة کے ساتھ نماز کے ساتھ تو کونسی نماز کے ساتھ وسیعت کی گئی ہم رسول ہم رسولوں کے فالورز ہیں یہ یاد رکھیں آپ ہم مسلمان جو ہیں ہم تمام رسولوں کے فالورز ہیں لَا نُفَرْقُوا بَيْنَا حَدٍ مِّنُمْ وَنَحْلُوا مُسْلِمُونَ ہم کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے اور ہم مسلم ہیں کسی رسول نے آنکھے کوئی نئی بات تو نہیں بتے وہی بات بتائی جو اللہ ان سے ان کو وسیعت کی اب ان کو وسیعت گئی نماز کے ساتھ